ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹلائنز کورونا کی تیسی لہر کا زور برقرار ہے گزیشہ چابس گھنٹوں کے دوران وارث نے 131 افراد کو موت کے گھانٹ اٹار دیا ملک بھر میں مرنے والوں کی مجموعی تعداد انیس ہزار نو سو ستاسی ہو گئی سندھ میں کورونا کی موجودہ بندش برقرار رکھنے کا فیصلہ اجلاس میں ٹاسک فورس کے میمبران اور ماہرین نے وزیراعالوں کو صوبہ میں کوویٹ کی موجودہ بندش چاری رکھنے کا مشورہ دیا نواز شریف کی جائدات کی نلامی کا مرجاری نلامی میں حصہ لینے والے کو دس لاکھ زر زمانت جمع کرانا ہوگا پہلی بولی دہند کمیٹی کے سامنے پیش ہوا اور محمد بھوٹا نے دس لاکھ کے زر زمانت کا چیک کمیٹی کو جمع کرا دیا وزیراعظم کا چینی ہم منصب کفون پاک چین تعلقات کی سترویں سالگرہ پر مبارک بات پاک چین اتصادی اور رہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے وزیراعظم اور چینی ہم منصب کا دوستی کو مزید مضبوط بنانے کی عظم کا آتا پی ایس ایل کے بقیہ میچز ابو زہبی میں ہوں گے حتمی منظوری مل گئی ابو زہبی میں پی ایس ایل کا انکار چار جون سے متوقع ہے پی ایس ایل سکس میں چونتیز میچز کھیلے جانے تھے اور ابتدائی چودہ میچز پاکستان میں کھیلے جا چکے ہیں اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کورونا وارث سے ایک سو اکتیس افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد انیس ہزار نو سو ستاسی ہو گئی پاکستان میں کورونا کی توجی شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ نوے ہزار تین سو اکانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار دو سو سات نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سن میں تین لاکھ تین ہزار تین سو تئیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار تیس بلوچستان میں چوبیس ہزار دو سو تئیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چار سو باون اسلام آباد میں اوناسی ہزار سات سو نواسی جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار چار سو انتر کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھبیس لاکھ تین ہزار چار سو انتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک کیاون ہزار ایک سو تیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ چار ہزار ایک سو بائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو سترہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اکتیس افراد جابحق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار نو سو ستاسی ہو گئی پنجاب میں نو ہزار چھے سو چالیس، سن میں چار ہزار آٹھ سو چوان، خیبر پختونخواہ میں تین ہزار آٹھ سو پچپن، اسلام آباد میں سات سو چالیس، بلوچستان میں دو سو ستر، گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو اکیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے سندھ حکومت نے صوبے میں کرونا وارث کی روک تھام کے لیے موجودہ بندیشوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کرونا وائرس کے صوبائی ٹاس فورس کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء چیف سیکریٹری آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ کمیشنر کراچی اور دیگر حکام نے شرکت کی اجلاس میں وزیر علیہ سندھ نے بتایا کہ اید الفطر تیرہ مائی کو ہوئی اس دن صوبے میں ایک ہزار دو سو بتیس کیسز تھے اور عید کے بعد انیس مائی کو دو ہزار چھے اتر کیسز آئے جو دس اشاریہ دو فیصد ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھ رہے ہیں گزشتہ روز کراچی میں سولہ اشاریہ آٹھ دو فیصد کیسز سامنے آئے ترجمان کے مطابق اجلاس میں ٹاس فورس کے ممران اور ماہرین نے وزیر علیہ کو صوبے میں کوویٹ کی موجودہ بندشیں جاری رکھنے کا مشورہ دیا اس پر مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر کیسز کی شرح کم ہوئی تو نرمی کریں گے اور اگر کیسز بڑھ گئے تو مزید سختی کریں گے لیکن ہمیں صوبے میں نرمی کرنا مشکل ہوتا ہوا لگ رہا ہے اجلاس میں وزیر علیہ سن نے ٹاس فورس کے ممران کو ہدایت کی کہ صورتحال کا جائزہ لے کر مزید اقدامات کے لیے اپنی تجاویز دیں جبکہ صوبے میں کرونا کی بندشیں بھی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اعتصاب عدالت کے حکم پر سابق وزیرعظم میاں نواز شریف کی جائدات کے نلامی کا عمل جاری ہے پہلی بولی دہندہ محمد بوٹا نے دس لاکھ کے ذر زمانت کا چیک کمیٹی کو جمع کرا دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نواز شریف کی جائدات کی نلامی کا عمل جاری تفصیلات کے مطابق نواز شریف کی اٹھاسی کنال چار مرلے کی جائدات کی نلامی میونسپل کارپریشن ہال شیخوپورا میں جاری ہے پہلا بولی دہندہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوا اور محمد بوٹا نے دس لاکھ کے ذر زمانت کا چیک کمیٹی کو جمع کر آیا اور باہر بینرز لگا دیئے جائدات کی نلامی کا حکم بائیس اپریل دوہزار اکیس کو احتساب جج سید اصغر علی نے دیا تھا نلامی کی فی اکڑ قیمت ستر لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے جائدات فیروز وٹوہ شیخوپورا میں واقعہ ہے نلامی میں حصہ لینے والے کو دس لاکھ زر زمانت جمع کرانا ہوگا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کی سربراہی میں کمیٹی نلامی کی نکرانی کرے گی کمیٹی کے سربراہ کی موجودگی میں نواز شریف کی 88 کنال جائدات کی نلامی کے لیے اعلان کر دیا گیا اعلان میں کہا گیا کہ احتساب عدالت کے حکم پر فیروز وٹوہ کی جائدات نلام کی جا رہی ہے بولی میں حصہ لینے والے اپنے کال ڈپوزٹ کمیٹی کے پاس جمع کر آ دیں نلامی کا اعلان شام چار بجے تک ہر آدھے گھنٹے بعد کیا جاتا رہے گا دوسری جانب جائدات کی نلامی قبضے کے دعویدار شہری اشرف بھی نلامی میں پہنچ گئے اس موقع پر اشرف نے کہا زمین میں خرید چکا ہوں اور قابض ہوں میں زمین پر کاشت کر رہا ہوں اور معاملہ سویل عدالت میں زیر سمات ہے وزیراعظم عمران خان اور چینی ہم منصب نے پاک چین صفات تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا آدھا کیا وزیراعظم عمران خان اور چینی ہم منصب نے پاک چین صفات تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عظم کا آدھا کیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان اور چینی ہم منصب کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس میں پاک چین تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماوں نے پاک چین صفات تعلقات کی سترمی سالگیرہ پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات اور کرونا ویکسین کے معاملے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا جبکہ رابطے کے دوران سی پیک منصوبے سے مطالق بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے ویکسین فراہمی میں چین کی پاکستان کو جاری مدد اور ویکسین کی تیاری کے عمل میں سہولت فراہم کرنے پر شکریادہ کرتے ہوئے کہا چین کا تعاون کرونا کے مقابلے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو مزید تیز کرے گا دونوں رہنماوں نے اسٹریٹیجک تعاون کے فروغ کے لیے آلہ سطح رابطے جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے پاک چین دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا عادہ کیا وزیراعظم نے چینی ہم منصب کو مریخ پر خلائی جہاز کی کامیاب لینڈنگ پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا مریخ پر خلائی جہاز کی لینڈنگ چین کی بڑھتی ہوئی تیکنیکی قابلیت ظاہر کرتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں تعلقات کی مضبوطی کے لیے اجتماعی اور انتق کوشش کی گئی دونوں ملکوں نے تعلقات آل ویدر اسٹریٹیجک کوپریٹیو پارٹنرشپ میں تبدیل کر دیئے پاک چین اقتصادی رہداری اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئٹیو فلیکشپ منصوبہ ہے منصوبے سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ اور روزگار کو فروغ ملے گا اور دو طرفہ اور علاقاء تجارت میں مزید اضافہ ہوگا خیال رہے سال دوہزار اکیس پاکستان اور چین کے درمیان صفارتی تعلقات کا ستر ماہ سال ہے پاکستان کے کٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے بقیہ بیس میچز ابو زہبی میں کرانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے مکمل منظوری ملنے کی تصدیق کی ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے بقیہ بیس میچز ابو زہبی میں کرانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے مکمل منظوری ملنے کی تصدیق کی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ابو زہبی میں پی ایس ایل کا انعقاد چار جون سے متوقع ہے جس میں بیشتر انٹرنیشنل کھلاری اور کوچز دستیاف نہیں ہوں گے اور اس حوالے سے پی سی بی اور فرینچائز مالکان کے درمیان میٹنگ ہونا باقی ہے اس کے علاوہ پی سی بی اور تمام فرینچائز مالکان کے درمیان آن لائن اجلاس کے بعد ایونٹ کے انعقاد سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی جبکہ یہ اجلاس آج ہی ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیف وسیم خان کا کہنا ہے کہ ابو زہبی میں ایونٹ کے انعقاد کے سلسلے میں حائل تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں جس پر ہم بہت خوش ہیں اور ایونٹ کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں وسیم خان کا کہنا تھا کہ ہم متحدہ عرب امارات کی حکومت ان کی ناشنل ایمرجنسی کرائیسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کرکٹ بورڈ اور ابو زہبی اسپورٹس کانسل کے مشہور ہیں جنہوں نے ایونٹ کے انعقاد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا پی سی بی چیف ایگزیکٹیف نے مزید کہا کہ پی سی بی ایونٹ کے انعقاد سے متعلق معاملات کو تیزی سے حتمی شکل دینے کے لیے تمام فرنچائز مالکان سے مشاورت کی جائے گی جس کی مکمل تفصیلات مناسب وقت پر جاری کر دی جائیں گی خیال رہے کہ پی ایس ایل سکس میں چونتیس میچز کھیلے جانے تھے اور ابتدائی چودہ میچز پاکستان میں کھیلے جا چکے ہیں ایونٹ میں شریک کھلاریوں میں کرونا کیسے سامنے آنے کے بعد ایونٹ ملتوی کر دیا گیا تھا معاملات کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد فائنل سمیت بکیا بیس میچز ابو زہبی میں کرائے جائیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد